آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ازان کے وقت کتہ کیوں روتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ازان کے وقت خاص طور پر فجر کی ازان کے وقت بہت زیادہ کتے روتے ہیں بھوگتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے وہ کتے روتے ہیں؟ اور ساتھ میں ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کتے کی پیدائش کس طرح سے ہوئی اور کتے کی پیدائش میں انسان اور شیطان کا کیا کردار رہا اور ازان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یعنی جب ازان ہو رہی ہو تو کن کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے اور ازان کے کیا عذاب ہیں؟ ناظرین ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ازان ہوتے ہی کتے رونے لگ جاتے ہیں اور ازان پوری ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں اور ایسا خاص کر فجر کی ازان پر ہی ہوتا ہے تو چلیے بتاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت نہیں دی جس سے وہ آسمانوں یا زمین پر چلتے پھرتے شیطان بلاؤں اور مصیبتوں کو دیکھ سکیں لیکن یہ جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن بے زبان ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کو نہیں بتا سکتے لہٰذا وہ ایسی آوازیں نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے ہی آزان شروع ہوتی ہے خاص کر فجر کی آزان تو جتنے بھی شیطان اور بلائیں ہوتی ہیں وہ رات کے وقت زیادہ نکلتی ہیں اور آزان کے آواز سنتے ہی وہ تمام شیطان اور بلائیں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہیں یہ دیکھتے ہی کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں کتہ جب کسی علاقے میں بہت زیادہ روتا ہے اور اگر کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس لیے لوگ اسے منحوس سمجھ کر بھگا دیتے ہیں وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا بلکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے اور وہ انسان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آزان ہوتے ہی کتہ کیوں روتا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ رات کے وقت شیطان اور بلائیں نکلتی ہیں اور صبح کے وقت جب بجر کی آزان ہوتی ہے تو شیطان اور بلائیں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں جن کو دیکھ کر کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ انسان آگاہ ہو جائے ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ تو سب سجدے میں جھکے مگر شیطان کھڑا رہا اور نہیں جھکا اللہ تعالیٰ کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا اور اس سے دریات فرمایا اے ابلیس میں نے جب اپنے دست قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تو نے کیوں نہ سجدہ کیا شیطان نے جواب دیا اے خدا میں آدم سے اچھا ہوں اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے اور آگ مٹی پر غالب نہیں ہوتی یعنی اس سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کروں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ تکبر بھرا جواب سن کر ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس مردود نکل جا میری برگاہ رحمت سے جا تو قیامت تک کے لیے مردود اور لانتی ہو گیا ہے اس کے بعد خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ مبارک تیار فرمایا جو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کرتے تھے مگر شیطان مردود حسد کی آگ میں جل بھون گیا تھا اور ایک مرتبہ اس مردود نے ساری حدیں پار کر دی اس نے بغز اور کینہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مکان پر پڑ گیا خدا تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتہ بنا دو چنانچہ اسے شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتہ بنا دیا گیا یہ کتہ آدمی سے مانوس اس لیے ہے کیونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے اور پلید اس لیے ہے یعنی ناپاکی اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کا ہے اور رات کو جاگتا اس لیے کہ ہاتھ اس پر جبریل علیہ السلام کے لگے ہوئے ہیں شیطان کے تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا بلکہ مقام ناف شکم کی وجہ سے زینت بن گیا اسی طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ ان کی شان اور بھی چمکتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو حضرت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شیطانی کام ہے ناظرین آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کتے کی پیدائش آخر کیسے ہوئی اور کتے کی پیدائش میں انسان کی ناف کا کیا کردار تھا اور شیطانی تھوک کا بھی کیا کردار تھا اب آئیے جانتے ہیں کہ اعزان کے وقت کن کن باتوں کا دھیان رہنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناتے اعزان کا احترام کرنا ضروری ہے تو اعزان ہوتے وقت کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک اعزان کے وقت بات چیت نہ کریں نمبر دو اعزان ہو رہی ہو تو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے نمبر تین اعزان کے وقت کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے اور نمبر چار اگر قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں تو بھی اعزان کے وقت خاموش ہو جائیں نمبر پانچ اعزان کا عدب نہ کرنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب ہوگا اور نمبر چھے اعزان کو غور سے سنیں اور ہر کلمات کو دھرائیں نمبر ساتھ اگر راستے میں اعزان شروع ہو جائے تو ٹھہر جائیں نمبر آٹھ اعزان کے وقت اعزان پر غور نہ کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہوگا اعزان کے وقت کسی بھی طرح کا کوئی گیت سنگیت نہیں سننا چاہیے ویسے تو گانا بجاننا سننا سب حرام ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت فرمائے نمبر دس اعزان کے وقت عورتوں کو سر ڈھک کر رکھنا چاہیے نمبر گیارہ اعزان کے وقت کبھی بھی پیر پسار کر نہیں سونا چاہیے نمبر بارہ جو شخص اعزان کے وقت باتوں میں مشہول رہتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے نمبر تیرہ اعزان جب بھی سنیں اعزان کا جواب دیں کہنے والا جیسا کہے سننے والا بھی ویسا ہی کہے نمبر چودہ جب معزن اشہدان محمد الرسول اللہ کہے تو سننے والا انگوٹھے کا بوسا لے کر آنکھوں کو لگائے نمبر پندرہ خطبے کی اعزان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کے لیے جائز نہیں ہے اور نمبر سولہ حیز و نفاس والی عورت کو اعزان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے نمبر سترہ پیشاب یا پاخانہ کرنے والے اعزان کا جواب نہ دیں ناظرین اعزان کے دوران ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں اللہ ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گیارہ کاموں کے کرنے سے اللہ پاک اس کے گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے تو وہ گیارہ کام کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک بسم اللہ پڑے بغیر کھانا کھانے والوں کے گھر سے دوستو ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے جس گھر میں ہمیشہ رزق دینے والے کا شکریہ دانا کیا جاتا ہو اور جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑا جاتا ہو تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت بنی رہے اور آپ کے رزق میں برکت ہو تو جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں نمبر دو بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنے سے ناظرین اللہ پاک ایسے گھر سے بھی برکت دور کر دیتا ہے جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو وضو ضرور کر لیا کریں اور بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا تک نہیں چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے بھی گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور نمبر تین ناظرین اس بات کا بھی آپ ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے گھر پر جب بھی کوئی سوالی آئے یعنی کوئی مانگنے والا آئے تو اسے آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیں اس کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیں اور اگر آپ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں اگر اس کے موں سے آپ کے لئے کوئی بددعا نکل گئی تو آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا نمبر چار مہمان آنے پر ناراض ہونے کی وجہ سے ناظرین اسلام میں مہمان کا مرتبہ بہت اونچا ہے اور مہمان کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کی خدمت ضرور کریں تو آپ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ کے گھر مہمان آئے آپ اس کی خدمت دل سے کریں آپ اس کو خوش کر کے ہی گھر سے بھیجیں مہمان کو ناراض کرنے والے کے گھر سے اللہ پاک برکت ختم کر دیتا ہے اور نمبر پانچ ماں باپ کے ساتھ بتمیزی کرنے والے کے گھر سے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے جس گھر میں والدین کی عزت نہیں کی جاتی ہو یعنی کہ جس گھر میں ماں باپ سے بدسلوکی کی جاتی ہو تو دوستو آپ لوگ بھی اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ اپنے والدین کی ہمیشہ بات سنیں ان کو ہمیشہ خوش رکھیں بھول کر بھی کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دیں کیونکہ ماں باپ کی دعا یا پھر بددعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے اور نمبر چھے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے والوں کے گھر سے دوستو فضول خرچی کرنا اللہ کو ناپسند ہے اسی لئے آپ اتنا ہی خرچ کریں جتنی آپ کی آمدنی ہو اگر آپ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے برکت ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہے گی اور نمبر ساتھ صبح دیر تک سونے والوں کے گھر سے دوستو اللہ تعالیٰ اس گھر سے بھی رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتا ہے جس گھر میں صبح سورج نکلنے تک سویا جاتا ہو اسی لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ صبح فجر کی آزان سے پہلے اٹھیں اور فجر کی نماز پڑھیں پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کس طرح برکت ہوتی ہے اور آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے نمبر آٹھ چالیس دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنے کی وجہ سے اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے اس لئے اگر کوئی شخص زیر ناف کے بالوں کو چالیس دن سے پہلے صاف نہیں کرتا اللہ اس عمل کو ناپسند فرماتا ہے اور ایسے شخص کے گھر سے بھی اللہ تعالی برکت کو ختم کر دیتا ہے نمبر نو اولاد کو کوسنے کی وجہ سے ناظرین جو شخص اپنی اولاد کو کوستا رہتا ہے یعنی ان کو گالیاں دیتا رہتا ہے اور خاص طور پر جو شخص اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے تو اللہ تعالی ایسے گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور اسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے نمبر دس مغرب اور عشاء کے بیچ سونے کی وجہ سے ناظرین اللہ نے عشاء اور مغرب کی بیچ کے وقت میں سونے سے منع فرمایا ہے اسی لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو کبھی بھی آپ بھول کر عشاء اور مغرب کے بیچ میں نہ سویں اور نمبر گیارہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو اللہ پاک ایسے گھر کو بھی ناپسند فرماتا ہے اور اللہ اس کے گھر میں ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے تو دوستو یہ وہ گیارہ کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ پاک اس کے گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھروں میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو آپ کا گھر غریبی اور پریشانی سے بچا رہے تو ان گیارہ کاموں کو کبھی بھول کر بھی نہ کریں